السلام علیکم پروگرام ہو کے آرائے کے ساتھ میں ہوں آپ کے میزبان شازیہ خان ناظرین متحدہ قومی مومنٹ انیس سو ستاسی سے ایک لبرل سیکلر تنظیم کے طور پر اُبھری اور سندھ کی اور کراچی کی دوسری بڑی سیاسی جماعت کچھ متنازہ بھی رہی اور اس کے کچھ عرصے سے پارٹی کے اندر حجانی کیفیت بھی نظر آئی اس کے کچھ وجوہات تھی اور سب سے بڑی وجہ یہ تھی کہ الطاف حسین کے جارہانہ اور تشدد پر اکسانے والے خطابات تھے اسٹیبلشمنٹ پر کھلے عام تنقید تھی ساتھ ساتھ پارٹی کے کچھ ارکان جو کہ روہ کی فنڈن کے حوالے سے اعتراف کر چکے تھے اور لندن میں الطاف حسین پر کیسز تھے ناظرین ان تمام چیزوں نے پارٹی پر کافی منفی اثر ڈالا کچھ دن قبل فاروق ستار نے پریس کانفرنس کی تھی جس میں اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ انہوں نے اچھی ویلنگ گوڈ ویلنگ کے ساتھ ساتھ بہتر تعلقات کا پیغام بھی دیا تھا لیکن آج اچانک صبح کے وقت ایک اطلاع آئے کہ کراچی کے جو سابق میئر ہیں مصطفیٰ کمال وہ پریس کانفرنس کرنے والے ہیں اور آج انہوں نے جو پریس کانفرنس کی وہ کافی جذباتی بھی رہی اور کافی عبدیدہ بھی ہو گئے تین نقاط پر مشتمل پریس کانفرنس جو تھی اس میں ان کا جو مقصد تھا وہ یہ تھا کہ کیوں گئے کیوں آئے اور اب آگے کا لاحے عمل کیا ہوگا کہتے ہیں کہ انداز بیان گرچہ میرا اور نہیں ہے لیکن آج جو انداز اپنایا مصطفیٰ کمال صاحب نے تو ان کا لہجہ اور ان کے الفاظ دونوں تیر اور تلوار کسی کاٹ رکھتے تھے ان تمام پریس کانفرنس کے پیچھے کیا مقاصد تھے اور پاکستان کی جو کہیں گے کہ سیاست ہے اس پر اس پریس کانفرنس کا کیا اثرات مرتب ہوں گے ساتھ ساتھ انہوں نے نئی پارٹی کا اعلان بھی کر دیا ہے اس پارٹی کا نام اب تک ڈیسائیڈ نہیں کیا اسی پر بات کریں گے میرے پینل میرے ساتھ موجود ہے ڈاکٹر فاروق سلیم اسلام علیکم صاحب اور آیاز امیر صاحب آپ کو بھی خوشان دے ڈاک صاحب یہ فرمائیے گا کہ یہ پریس کانفرنس ہم نے دیکھی صبح سے ہم سمجھ نہیں آرہا تھا کہ کیا ہے تمام چینلز میں بات ہو رہی تھی اسٹیٹس کو کے حوالے سے یا پھر ایمکی ایم کے ساتھ دوبارہ مرچ ہو جائیں گے یا پھر وہ کسی پارٹی میں جانے کی بات کریں گے آپ اس پریس کانفرنس کو کس طرح دیکھیں گے دیکھیں جو تین چیزیں انہوں نے شروع میں کہیں کہ وہ ایمکی ایم چھوڑ کے کیوں گئے تھے اس کا جو انہوں نے جواب دیا اپنے سوال کا خود سے اس میں میں سمجھتا ہوں کہ کافی دم تھا انہوں نے بڑی وجوہات بتائیں بڑی خرابیاں بتائیں ایمکی ایم کے اندر یہ بھی وجہ کیا ہے واپس ان کو کونسی طاقت کھینچ کے لائی وہ اپنے اون پہ آئے پھر جو تیسرا تھا کہ کریں گے کیا اس کا انہوں نے ایک سمپل جواب دیا کہ جی ایک نئی اورگنیزیشن بنائیں گے ابھی تک اس کا نام نہیں پتا اس کا مطلب ہے کہ فیوچر کی حکمت عملی ابھی تک ان کے ذہن میں نہیں ہے شاست تو انہوں نے کرنی ہے لیکن ان کے ذہن میں نہیں ہے کہ کیا ایمکی ایم کا جو حاضر دھانچہ ہے اس کو گسیتنا ہے اپنے پاس واقعی میں کوئی نئی پارٹی بنانی ہے جو ایمکی ایم کے مقابل کھڑی ہوگی کراچی میں آکے تو فیوچر حکمت عملی جو کیا کریں گے اس کے متعلق انہوں نے کچھ بتایا نہیں ہے ابھی کہ کیا کریں گے دیکھیں ایسا اب ایک تو حقیقت ہے کراچی کی ایک حقیقت ہے اور اس حقیقت کا حصہ ہے ایمکی ایم اب ایمکی ایم کا اپنا ایک انتظامی دھانچہ ہے اس کا ایک انفورسمنٹ کا دھانچہ ہے اس کا ایک انتخابی دھانچہ ہے اس کی ووٹ بینک ہے وہ بھی حقیقت ہے یعنی کہ پہلے چوبیس لاکھ ووٹ لیا کرتے تھے اب وہ بیس بائیس لاکھ پہ ووٹ پہ آگئے ہیں کم ضرور ہوا ہے شرنک ہوا ہے لیکن وہ ووٹ بینک جو انٹیکٹ ہے اور وہ ووٹ بینک انٹیکٹ ہے میں سمجھتا ہوں اس کی دو وجوہات ہیں ایک تو ان کا ووٹ بینک ہے جو سرپرستی کی بنیاد پہ یعنی کہ جو اس کا ووٹر ہوتا ہے اس کو سرپرستی فرہام کرتے ہیں ایم کیو میزہ پارٹی دستگیری فرہام کرتے ہیں اگر آپ کو نوکری نہیں مل رہی آپ کو نوکری دلواتے ہیں پاکستان سٹیل میں آپ کو رکروٹ کروا دیں گے اگر آپ کو کسی ادارے سے نکالا جا رہا ہے تو وہ رکوا بھی دیتے ہیں آپ کی نوکری کہ نہیں آپ ان کو نہیں نکال سکتے وہ دونوں چیزیں جو ہیں وہ انٹیکٹ ہیں ان کا جو ووٹ بینک ہے وہ انٹیکٹ ہے آیا صاحب سوال جو آپ سے کرنا چاہتا ہوں جو مجھے سمجھ بھی نہیں آرہا کہ ان کے آنے کی بعد کیا ووٹ بینک جو ہے ایم کی ام کا اس کے اوپر کچھ اثر پڑے گا یہ تو یہ پہلی چیز اور یہ واقعی میں واپس آئے کیوں ہیں کیا کرنا چاہ رہے ہیں دیکھئے یہ واپس کیوں آئے ہیں میرا خیال ہے واضح اس کا ایک ہے کہ وہ ایم کی ام کے طاقت کو انڈرکٹ کرنا چاہتے ہیں جو ان کے پیچھے قوتیں ہیں اب یہ ہم کہیں کہ یہ خود سے ہی آگے ہیں میرے خیال ہے ایسے نہیں ہوتا تو قوتوں کا نام بھی لے دیں اسٹیبلشمنٹ واپس لے کے آئے ہیں یہ ہے لگتا ہے کہ ایسے ہوا ہے اگر انہوں نے زیادہ اثر دکھانا ہوتا تو جب رینجز آپریشن شروع ہوا تھا اور وہاں کے ورکرز ایم کی پکڑ دھکڑ ہو رہی تھے جائز یا نا جائز تو یہ تب آ کے کوئی سٹینڈ لیتے ایک اپنی پارٹی پہ تنقید کرتے اور ایک اپنے پارٹی کارکنان کو کوئی تحفظ فراہم کرتے وہ تو انہوں نے کیا نہیں ہے تو اب ان کی بہت ساری باتیں جو کہ سچ پر مپنی ہوں گی لیکن کیوں کہ جس طریقے سے کیا گیا ہے جس طریقے سے پارٹی کا اعلان کیا ہے اس میں پاکستان کا جھنڈا وہاں پہ انہوں نے سامنے وہ دکھایا ہے تو بہت سارے لوگ اس کو شک کی نگاہ سے دیکھیں گے اور اس کا ریاکشن بھی دکھائیں گے کہ دیکھیں یہ تو کسی اور کی چال کسی اور کی موسیقی جو ہے وہ جو ہے اس کے گن جو ہے وہ گارہ ہے تو یہ بہت دفعہ پہلے ہماری تاریخ میں ہو چکا ہے کہ پیپلز پارٹی کے کوئی سپلنٹر آرگنائزیشن بنانے کی کوشش کی گی مولانا کوثر نیازی نے کیا غلام مصطفیٰ جتوئی نے نیشنل پیپلز پارٹی بنائی ہنیف رامے نے بنائی لیکن کوئی بھی کارگر ثابت نہ ہوئی لیکن ایک جو جو چیز اس میں اس پار ہے کہ غالباً فیصلہ کرنے والے جو ادارے یا قوتیں ہیں انہوں نے یہ تہیہ کر لیا ہے کہ ایمکی ایم کو بہرحال اس قسم کا رول جو ہے وہ ہم نہیں کھیلنے یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ وجود سٹیٹمنٹ آئی تھی یہ فاروق ستار صاحب کی پریس کانفرنس میں کہ جی اب اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ہم اچھے تعلقات چاہتے ہیں کوئی سٹیٹلمنٹ نہیں ہو سکی مطلب آج کی پریس کانفرنس دیکھیں وہ ان کا سٹیٹمنٹ تھا کیا ان کا سٹیٹمنٹ تھا کہ ہمارے اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان غلط فہمیاں پیدا ہوئی ہیں ہم ان غلط فہمیوں کو دور کرنا چاہتے ہیں یہ ایک سٹیٹمنٹ ایسا تھا جو ایک التجان سٹیٹمنٹ تھا کہ حضور ہماری اب ہم پہ کچھ اب جانے دینا غلطیاں ہم سے ہوئی ہوں گی لیکن آپ انہیں درگزر کرتے ہیں لیکن غالباً یہ تجزیہ ہے ان کوارٹرز میں کہ جو ہم چاہتے ہیں کہ اس کا جو نیچر ہے اس کی قدرت ہے جو اس کی حیبت ہے ایمکو ایم کی تبدیل ہو جائے وہ ناممکن ہے ایک ان کا انتخابی دھانچہ ہے جس میں ووٹ بینک ہے جو سیاست ہے اس میں کسی کو کوئی اعتراض نہیں ہونا چاہیے لیکن ان کی سیاست کا ایک حصہ ہے جس میں گٹھ جوڑ ہے ان کا سیاست کا دہشت کا اور اس کے ساتھ یہ بھٹا خوری کا اس گٹھ جوڑ کو میں سمجھتا ہوں کہ اسٹیبلشمنٹ چاہتی تھی کہ یہ کراچی کے مفاد میں نہیں ہے اس کو توڑ دیا جائے سیاست آپ کرتے رہیں لیکن اس کا جو گٹھ جوڑ آپ نے دہشت کے ساتھ بنایا ہوا ہے یا آپ نے بھٹا خوری کے ساتھ بنایا ہوا ہے یا مافیا کریئٹ کی ہوئی ہے اور ان کا پروپر ایک وہ سیکٹر کمانڈر کا اپریٹس تھا جس سے وہ انفورسمنٹ میکنزم کرتے تھے کیا سرائی میری یہ ہوگی کہ اسٹیبلشمنٹ یہ چاہتی ہے کہ آپ سیاست کرتے رہیں لیکن یہ باقی چیزیں یہ چھوڑ دیں اور وہ شاید چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہو رہے ہیں اور پھر آپ پریشر بلٹ کیا جا رہا ہے مصطفیٰ کمال کود بی پارٹ آف دیٹ پریشر یا ان کو دیکھیں ایسے ایک ایمکی ایم کی جو ہے تجزیہ ہے کہ ہے یہ کس قسم کی جماعت میرے خیال دیکھنے والے دیکھ رہے ہیں کہ وہ ایک نارمل سیاسی جماعت نہیں ہے یہ کوئی اتنا سیمپل نہیں ہے کہ ایک اس کا سیاسی ونگ ہے ایک اس کا پورتشدد ونگ ہے وہ کہیں پہ آکے مل گئے ہیں ان کو آپ الیدہ کریں تو سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا دیکھیں ان کا جو لیڈر فیس فیس ہیں ان کے جو ٹی وی پہ آتے ہیں جو لیڈران ہیں وہ مختلف لوگ ہیں سیکٹر کمانڈرز ایکچولی آئیڈنٹیفائیبل ہیں جو کہ ان کا انفورسمنٹ میکنزم وہاں پہ انفورسمنٹ ہے ان کا جو ریل چیز کیا ہے ایک قائد ہے ایک کارکنان ہے جن کا آپ بھی ذکر کر رہے ہیں وہ جو بیس لاکھ بائیس لاکھ چوبیس لاکھ یہ ووٹ ملتا ہے وہ ایک ریلیشنشپ ہے سیاسی پارٹی بھی ہے نام بھی ہے لیکن اینکیو ایم ایک کلٹ بھی بن چکا ہے جیسے کہ ہماری کئی ریلیجس جماعتیں ہوتی ہیں وہ ان کا سامنے لیبل ہوتا ہے سیاسی جماعت کا لیکن جس قسم کا ان کا وفاداری کا وہ تانہ بانہ ہوتا ہے وہ ایک کلٹ کی شکل میرا خیال میں ہے کہ یہ سرپرستی کی بیس کے اوپر دستگیری کی بیس کے اوپر زیادہ ہے جو ووٹر ان کو ووٹ ڈال رہا ہے بیس بائیس لاکھ ان کے ذاتی مفادات مصطفیٰ کمال کی انہوں نے ٹارگٹ سے فلطاف حسین کو کیا وہ جاہو جلال ہوتا تھا وہ ایک جنبش ابرو پہ پورا شہر بند کر دینا اور ایک واحد جو یہ ہیں کارکن جو تھے بہت چہیتے تھے یہ فلطاف حسین کے میرشپ کے لئے نامزد بھی ہوئے تھے ان کے کارنامے بھی بہت ہیں کراچی کے لئے بہت کام کے لئے آپ نے جو بند کرنے والا شہر بند کرنے والا جو فکرہ آپ نے استعمال کیا وہ ان کا وہ انفورسمنٹ میکنزم تھا جو سیکٹر کمانڈر کے اوپر بیس تھا اس کو شدید وہ شدید کمزور ہو گیا ہے اس آپریشن کے بعد وہ جو انتخابی دھانچا تھا وہ ابھی تک انٹیکٹ ہے پوری طرح انٹیکٹ ہے ووٹ بینک بھی ان کا انٹیکٹ ہے وہ والا سیکٹر کمانڈر والا جو پورے شہر میں سٹرائک کال دیتے تھے پورا شہر بند ہو جاتا تھا وہ میں سمجھتا ہوں کہ آپریشن کے نتیجے میں کمزور ہو گیا ہے لیکن جو میرا خیال ہے یہ سمجھا جا رہا ہے کہ اس کی ریل جو اس کی قدرت اور نیچر ہے ایم کیوں کیوں ہم تبدیل نہیں کر سکتے یہ جو ہے کہ وہ صرف توبہ طائب کر دیں وہ توبہ طائب وہ اس چیز سے کریں گے اس قسم کی وہ سیاسی جماعت رہے گی نہیں تو یہ شاید کوشش ایک ایسی ہے کامیاب ہوتی ہے ناکام ہوتی ہے وہ اور بات ہے دیکھیں وہ لائنفورسمنٹ میکنزم ہے اب آیان صاحب وہ تو قانون ان کے اوپر نافذ کرنا چاہتے ہیں کہ آپ یہ کرمینل بیہیوئر نہیں کر سکتے آپ سیاسی پارٹی رہیں آپ کا ووٹ بینک دے رہے ہیں آپ سیاست لڑیں لیکن بھٹا خوری اور وہ جو دہشت دہشت کا اسی گفتگو کو آگے بھی بڑھائیں گے اور ہم یہ بھی بات کریں گے اس انگل پر ہم ضرور بات کریں گے کہ جس طرح انہوں نے سارا بلیم دے دیا کہ جتنے بھی یہ سولت مرزا تھے یا جمل پہاڑی تھے یا یہ جو تھے ان کو مجرم بنایا ہے ان کو ٹارگٹ کے لئے بنایا الطاف حسین صاحب نے اور ان کی اس بات سے اب ایمکیم پر جو اس کی تنظیم ہے جو جماعت ہے اور خاص طرح پر الطاف حسین ان پر کیا اثر پڑے گا اس کو بھی ہم ڈسکس کریں گے اس بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہے گا باتیں انہوں نے کی ہیں اور خاص طور پر الطاف حسین صاحب کو جو انہوں نے ٹارگٹ کیا ہے اور ان پر بہت ساری الزامات رکھیں گے کہ ایسے الزامات ہم سنتے آئے ہیں لیکن ایمکیم کے اپنے اندر سے اس طرح کی آواز اٹھنی یہ ایک بڑی حیرت انگیز بات ہے اور شاید ایمکیم کے لئے آپ کو بتائی جو بڑی امپورٹنٹ ہے ایک اور بات انہوں نے کہا کہ اب ایمکیم کے اندر اصلاح کی گنجائش ختم ہو گئی ہے یہ انہوں نے اپنی تقریر میں کہا یعنی کہ شاید کسی وقت یہ کوشش کی جارہی تھی کہ ایمکیم کے اندر سے اصلاح کر لی جائے وہ جو میں کہہ رہا تھا کہ اس کا جو دہشت والا انفورسمنٹ میکنیزم سیکٹر کمانڈر والا جو دھانچہ ہے اس کو الگ کر دیا جائے شاید وہ یا تو کامیاب نہیں ہو رہی ایمکیم راضی نہیں ہو رہی کہ وہ صرف ایک پیورلی سیاسی جماعت چلنا چاہتی ہے تو ان کا یہ لفظ ان کا یہ فکرہ جو ہے یہ میں سمجھتا ہوں مجھے بڑا امپورٹنٹ لگا کہ ان کا کہنا یہ ہے کہ ایمکیم کے اندر اصلاح کی گنجائش باقی نہیں رہی پھر ابھی آپ جو بریک میں آیاز صاحب کہہ رہے تھے کہ صدارتی نظام کی طرف جو ان کا اشارہ ہے اس سے آپ کیا اخذ کرتے ہیں نہیں کہ پتہ نہیں اگر وہ آئے ہیں سوچ سمجھ کے وہ آئے ہیں سارا کچھ کچھ نہ کچھ تو تیاری ہے بشک وہ سیاسی جماعت کا نام میں انہوں نے بتایا یہ ذہن میں نہیں ہے کبھی پر ایک دم کہہ دینا کہ ہم صدارتی نظام کے لیے جد و جہد کریں گے آپ یہ کوئی اور کھچڑی تو نہیں پکرے آپ کوئی یاد ہے افتخار چوری صاحب نے خط بھی لکھا تھا اسی حوالے سے نہیں دیکھیں نا بہت سارے ایسے لوگ ہیں یہ کچھ اور تو نہیں کھورا الیکشن دیکھئے دو سال ابھی پڑے ہیں یہ دوہزار سولہ ہے دوہزار اٹھار کو الیکشن ہونے ہیں تو وہ تو پرانی کہاوت ہے کہ سیاست میں ایک ہفتہ بھی بہت لمبی مدت ہوتی ہے یہ تو پورے دو سال پڑے ہیں تو یہ آ کے جہاں پہ ایمکی ایم کی انسائیکلوپیڈیا انہوں نے چٹھا جو ہے وہ کھولتے ہیں اقدام یہ صدارتی انتخاب ہے اب یہ یہ کہاں سے آ گیا اس کے پیچھے کیا سوچ ہے کیونکہ صدارتی نظام کے ہونے یا نہ ہونے سے ایمکی ایم کا جو وہ سارا چیز ہے اس پہ تو کوئی اثر نہیں پڑتا لیکن ایمکی ایم پہ اس کو توپیں گڑنا یہ کرنا سب کچھ کرنا اور اقدم جھنڈائے پاکستان بھی آ جانا صدارتی نظام بھی آ جانا اب یہ پتہ نہیں کچھ اور کھیل اس کے پیچھے ہے یا نہیں ہے یا کچھ اور ہو رہا ہے آپ کو یاد ہے الطاف حسین صاحب نے شاید فردری کی سترہ تاریخ کو کہا تھا کہ پندرہ دن کے اندر بہت بڑا کوئی دھماکہ ہونے والا ہے اب آپ اپنا راشن بغیرہ کٹھا کر کے رکھ لیں تو وہ تین چار دن مس ہو گئے اس میں لیکن یہ ہو سکتا ہے یہ کبھی کوئی میرے خیال تب وہ سمجھنے سے ہم کاثر تھے کہ وہ دھماکہ ہو کیا سکتا ہے تو شاید اچھا MQM کی جانب سے ابھی تک کوئی بات بیان سامنے نہیں آیا ایک دم آئے گا بھی نہیں جہاں پہ وہ ایک نئی زبان بولنے کی کوشش کر رہے ہیں کیونکہ انہیں پتا ہے کہ بہت ساری قوتیں بہت سارا پریشر ایسا پریشر MQM پہ کبھی آیا نہیں ہے دیکھئے MQM کے خلاف ماضی میں فوجی آپریشن ہوئے ہیں عاصف نواز جنجوہ نے کیا تھا لیکن وہ شروع کر کے جیسے وہ فیزل آؤٹ نہیں ہو جاتے ان کا کوئی اثر نہیں تھا نصیر اللہ بابر کا ایک آپریشن تھا جس نے بہت ہی محدود مدت میں MQM کی کمر توڑ کے رکھ دی تھی لیکن اس کے بعد 95 میں وہ شروع ہوا تھا 96 میں بینظیر بھٹو کی حکومت فاروق لگاری نے ختم کر دی وہ ساری چیز ختم ہو گئی MQM کے سارے جو ماتوب جو آدمی تھے ان کو ریہیبلیٹیٹ کر دیا گیا اتنے ہزاروں لوگ رہا کر دیے گئے ان کو ریلیف ملی میاں نواز شریف کی دوسری حکومت میں یہ جو آپریشن ہوا ہے ایسا آپریشن نہیں کبھی ہوا دیکھئے ہم نے جب 90-91 میں جب تب بھی ہم جینللزم میں تھے اتنی دہشت جو کراچی میں تھی اور جو میڈیا پہ ہوتی تھی بلکل وہ کوئی مارشل لوگ کی حکومت بھی ڈاکٹر صاحب میڈیا پہ وہ دہشت نہیں رچا سکی جو کہ MQM وہ کر دیتی اس زمانے میں MQM 90 سے جو فیکس آتی تھی وہ لازمن حکمن ہر اخبار کو پرومننٹ جگہ پہ فرنٹ پیچ پہ بغیر کوئی تبدیلی کے چھاپنا پڑتی تھی یہ سلسلہ چلتا رہا ہے دوہدار چودہ پندرہ تک آکے کچھ بدلنا شروع ہو یہ تو رینجز آپریشن میں ہوا ہے ہم جب یہاں بیٹھے ہوتے تھے MQM کے بارے میں ڈسکشن ہوتی تھی تو ہم گھما پھرا کے MQM کا ذکر کرتے تھے کراچی کی سیاسی جماعت کراچی کی فلانی جماعت MQM کا نام نہیں اگر کوئی باہر والی طاقت یہ کوشش کرتی ہے کہ پاکستان کی سیاسی پارٹی کو توڑا جائے تو وہ کوشش تاریخ یہ بتاتی ہے کہ وہ کامیاب نہیں ہوتی ایسی کوئی کوشش کامیاب نہیں ہو پائی اگر اندر سے آپ کی پارٹی ایک اندر کا ہے لیکن جس طریقے سے یہ فوجی آپریشن رینجز آپریشن جس طریقے سے یہ کیا گیا ہے اس نے بلکل جو ہے دم اور اس کو بکھیر کے رکھ دیا اسی نظرے جواب لے لیتے ہیں ووٹ پیس انٹیکٹ رہا ہے ہمارے صاحب پر موجود ہیں برگیڑے فاروق احمد دوسرے بھی بات کر لیتے ہیں برگیڑے صاحب بہت شکریہ یہ فرمائیے گا کہ آج مصطفیٰ کمال کی جو پریس کانفرنس ہے جذباتی بھی تھی آبدیدہ بھی تھی اور بہت سنگین قسم کے قوم کی نظر میں اور کراچی کے عوام کی نظر میں انگریزی میں کہتے ہیں دا پارٹی از اوور فور التعصص ہیں اور جس مسیحہ کا کراچی کے لوگوں کا لوگوں کا انتظار تھا کہ وہ آئے گا اور ان کو اس خوف اور فیر سے ان کو آدادی دلائے گا نجاب دلائے گا میرا خیال ہے مصطفیٰ کمال وہی شخص ہیں ان کو اللہ تعالیٰ نے ان کو ضمیر جا گیا ہے ان کو حمد بھی ہے اور وہ میدان میں آگے ہیں میں سمتا ہوں یہ پریس کانسل نہ صرف پاکستانی عوام کے لیے بہت مومنگ تھی بلکہ خاص کر کراچی کے عوام کو تو میرا خیال اس پریس کانسل نے رولا دیا ہوگا دیکھئے بات یہ ہے کہ کراچی کے عوام نے جو سفر کیا ہے پچھلے تین دہائیوں میں کراچی کے عوام نے ایم کیوں کو اور حطاف حسین کو اس لیے ووڈ نہیں دیا تھا کہ وہاں پہ پڑے لکھے لوگ لنگڑا پہاڑی سر کٹھا سر پھٹا اور ایسے سے نام سولد مرزا ٹارگٹ کلر بھتا خور اور یہ بنے یہ تو واقعی بڑے پڑے لکھے لوگ میڈل کلاس کی لوگ تھے اور میں نے ہمیشہ کہا ہے کہ غالباً یہ میرے سے بہتر پاکستانی تھے ان کا حشر کیا کر دیا حطاف حسین نے اور ایک خاص برگری صاحب ایک سوال میں پوچھنا چاہتا ہوں یہ بالکل آپ کی تمام باتیں بجا اور درست ہیں ان کو بڑی تعریف وغیرہ ہوتی تھی کہ بڑی ترقی کی ہے یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ ان کا ضمیر جاگ گیا ہے ان کا ضمیر تھوڑا پہلے جاگ جاتا تو اچھا اچھا نہ ہوتا یا ضمیر صاحب سر آپ صحیح فرمارے ہیں لیکن پھر بات یہ ہے کہ دیر آئے درست آئے یہ بھی خوف کی زندگی میں گزارے تھے آپ کو پتا ہے کہ کیا فیر تھا کہ کس طرح ان کے اپنے پارٹی کے لوگوں کو مارا جاتا تھا کیسے اپنے پارٹی میں لوگوں کو یہ ٹورچر کرتے تھے تو یہی تو وجہ ہے تو بریگیڈر صاحب ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ اس خوف کو ختم کرنے کے پیچھے بھی کسی کا ہاتھ ہے دوبارہ فرمائیں سرگرہ میں نے کہا ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ اس خوف کو ختم کرنے کے پیچھے بھی کسی کا ہاتھ ہے دیکھیں جی بات بڑی کلیر ہے بات ہمیں کھڑ کے کرنی چاہیے میرا خیال ہے اب وقت آ گیا پاکستان میں چاہے حکومت پاکستان ہے پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ ہیں رینجرز ہیں انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں بہت خون بھہ گیا کراچی میں بہت تماشا ہو گیا کھیل یہ خون کا کراچی میں اب یہ جو روک اٹولہ ہے جس نے ایمکیوں پر قبضہ کیا ہوا تھا جس نے کراچی کے لوگوں کو یرگمال بنایا ہوا تھا جس نے کراچی کو یرگمال بنایا ہوا تھا اور ان کے اپنے عظائم تھے یہ انٹرناشنل اسٹیبلشمنٹ میرا خیال ہے اب حمد کی ہے پارٹی اندر لوگوں نے کہ وہ اس کے کھڑے ہو گئے برگریز صاحب یہ فرمائیے برگریز صاحب یہ فرمائیے کہ مصطفیٰ کمال صاحب کے آنے کے بعد جو ایمٹی ایم کا ووٹ بینک ہے اس کو کوئی نقصان پہنچے گا دیکھیں جی میں تو یہ سمجھ رہا ہوں کہ انہوں نے آج پاکستان کا جھنٹا سامنے آپ کے لہرا دیا اب مجھے یہ بتائیں میں تو ہمیشہ کہتا ہوں یہ ہم سے زیادہ محبی وطن لوگ ہیں میرے اپنی اسیسمنٹ یہ ہے کہ بڑی تعداد میں لوگ جو ہیں اب ان کا ضمیر جاگے گا وہ اب سمجھتے ہیں کہ ہاں بھئی اب وہ خوف کی فضار نہیں رہی اب یہ وقت آگیا ہے کہ حق کی آواز بلند کی جائے میرا خیال ہے یہ لوگ آئیں گے بڑی تعداد میں کراچی قوام کے لوگ آئیں گے اور وہ ان کو فالو کریں گے اور اینکیوم کے اندر اب دیکھتے ہیں جو کراچی کی باقی رابطہ کمیٹی کے لیڈر ہے اگلے دو دنے ان کا کیا ریاکشن اپتا ہے ایک بریگیڈر صاحب انہوں نے یہ بھی کہا مصطفیٰ کمال نے کہ میں بڑے ثبوت کے ساتھ یہ بات کر رہا ہوں تو کیا لگتا ہے آپ کو کیا کیا وہ وعدہ معاف گواہ بن سکتے ہیں دیکھیں جی انہوں نے اپنا یہ جو مصطفیٰ کمال ہے ان کے بارے میں تو میں نے کوئی کیس نہیں سنا ہے کہ انہوں نے کسی کو مارا ہو یا انہوں نے کوئی ظلم کیا ہو انہوں نے تو آکے حقائق بتائیں پاکستان کے عوام کو انیس قائم خانی صاحب بھی تو ہے نا ان کے ساتھ جی میں مانتا ہوں اگر قائم خانی صاحب نے کہتے ہیں کہ وہ بلویہ فیکٹری کے کیس میں کوئی ان کا تھا رول تو بالکل ان کے خلاف کاروی ہونی چاہیے کون کہتا نہیں ہونی چاہیے لیکن بات یہ ہے کہ ایک وقت آگیا جب کہتے ہیں کہ اتنے حالات جب ایک نحس کے پہنچ جائیں تو پھر اللہ تعالی جو ہیں پھر خود بخود ایک لیڈر پیدا کرتا ہے جو آتا ہے پھر اپنے لوگوں کو آکے بچاتا ہے اور میرا خیال ہے یہی رول ہے جو کہ اپنا مصطفیٰ کمان صاحب نے ادا کی اور میں یہ بھی بتا دوں کہ دیکھیں کراچی کی لوگ جو تھے وہ الڑی بہت تنگ آگے تھے وہ تو جب ہم اپنے بریم صاحب ایک اور سوال ہے ایک اور سوال ہے انہوں نے جب اپنے وہ پارٹی کی تشکیل اور اب اپنی وہ پارٹی کی بنیاد کی بات کی تو یہ بھی کہا کہ ہم صدارتی صدارتی نظام کے لیے جدوجہد کریں گے یہ کیا ماجرہ ہے کچھ اس کے پیچھے کچھ چیز تو نہیں ہے آپ کا ذاتی خیال کیا ہے سر بات یہ ہے کہ پاکستان میں تو آلیڈی بڑا ڈیبیٹ چل رہا ہے کافی عرصے سے کہ پالیمانی نظام جو ہے اس نے صحیح معنوں میں پاکستان کے عوام کے لیے بہتری میں کوئی ڈیلیور نہیں کیا ہے اس کی بڑی اپنا شارٹ کمنگ میں جو سامنے آئی ہیں اور یہ ڈیبیٹ تو پاکستان میں چل رہا ہے بڑا سیریز کہ کیا آنے والے دور میں should we go back to the presidential system why not اس میں بات ہونی چاہیے اور اگر یہ ایک دیموکراتک پارٹی جس نے نہیں کھل کے آ رہے ہیں تو میرے خواہد ان کا حق بنتا ہے کہ وہ اس سان کی بات بھی کریں بگیری صاحب ایک ووٹ بینک کی سیاست ہوتی ہے ایک اخلاقی سیاست ہوتی ہے شاید یہ اخلاقی سیاست کرنے آئے ہیں کہ آپ ووٹ بینک کی سیاست بھی کر پائیں گے ایمکی ایم کے مقابل کھڑا ہو کے دیکھیں صرف بات یہ کہ اگلی الیکشن تو دوہزار اٹھانہ میں انہیں جو بھی حالات ہوں گے پاکستان میں بلگیاتی الیکشن کراچی میں ہو چکے ہیں اور انہوں نے دوبارہ ایمکی ایم کو ووٹ ڈالا تھا نا جی میں مانتا ہوں کہ لیکن سر میں دوبارہ ہی بات کروں کہ ایک خوف اور فیئر کا انوارمنٹ تھا پچھلے بیس سال سے آئیسا ایسا لوگ اس خوف اور فیئر سے نکلنے ہیں میرا خالہ اب وقت آئے گا کہ لوگ اپنے ضمیر کے مطابق جو ہے وہ ووٹ ڈالیں گا اور وہ لوگ سمجھ جائیں گے کہ کون یہ جو قبضہ تھا روکے ٹولے نے جو قبضہ کیا اور اسے کراچی کو یرگمال بنایا ہوا تھا اب لوگ اس کے خواب میں سمت نہ ہوں کھڑے ہو جائیں گے بہت بہت شکریہ برگیری صاحب ہمیں حسد موجود تھے برگیری صاحب یہ ساری ہوتے ہیں ہم سب کی خواہش ہے یہ شاید جو برگیری صاحب کہہ رہے ہیں شاید ہم سب کی خواہش ہو لیکن زمینی حقیقت اور ووٹ بینک کی سیاست ایک ڈفرنٹ انداز سے چلتی ہے اس پہ ہم بات کریں گے بریک لے لیتے ہیں آیا صاحب آپ کی اجازت ہے تو ناظرینی آلے تھے ایک بریک پھر واپس آئیں گے اور اسی گفتگو کو آگے بڑھائیں گے ہمارے ساتھ رہیے گا ویلکم بیک اور ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں سابق سفیر تزینگار زفر حلالی زفر صاحب بہت شکریہ آج پریس کانفرنس کی مصطفیٰ کمال نے تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ مصطفیٰ کمال نے ان تمام نظریات ایسے لا تعلقی کا اظہار بھی کیا اور ساسات الطاف حسین صاحب کو جب وہ بڑے سخت الفاظ کہے اور مہاجروں کے اوپر خاص طور پر بات کی کہ مہاجروں کو رو کا ایجنٹ بنا دیا گیا یہ حیران بھی یہ بات یہ ہے کہ ہم ابھی تک حیران ہوتے ہیں ایسے باتیں سنتے سب کو پتا تھا سب کو کس کو نہیں پتا تھا کہ الطاف حسین کے ہندوستان کے ساتھ کیا کانٹیکس تھے 1984 میں انہوں نے جا کے ادھر تقریب دیا تھا کہ پاکستان was a mistake تو اب اس کے بعد آپ کو پتا تھا کہ رو کا ساتھا ہے میں جب بینظیر کے ساتھ تعم کرتا تھا جورنگ آپریشنز ان کے زمانے میں ہوئی تھیں بار بار سنت آتا تھا کہ رو ملوث ہے جو ہو رہا کہ ادھر جا کے سیننگ لیتے ہیں میں تو حیران کہ ہم حیران ہوتے ہیں ایسی باتوں سے ابھی بھی اور یہ جو کہہ رہے ہیں مصطفیٰ کمال صاحب یہ وہ ہی کہہ رہے ہیں جو سب کو ریلی پتا تھا حیران یہ ہے کہ یہ پاتھی اب تک جس بینڈ نہیں ہوئی ہے یا بینڈ بھی نہیں ہوئی ہے جس کی اس پر نیا حیران زفر صاحب یہ فرمائی ہے کہ مصطفیٰ کمال صاحب آپ کے نظریے میں یا کیا کرنے آئے میرا شہر میں دی اب ان کے گریونسز ہیں انہوں نے ایکسپوز کر رہے ہیں ان لوگوں کو جن کے خلاف اس کانشنس وہ کہتے ہیں میرا کانشنس میبی اس کانشنس نہیں ایکسپوز تو دبائی میں رہتے ہوئے بھی کر سکتے تھے ہاں مگر وہ امپیکٹ نہیں ہوتا ہے جب ادھر ہوتا ہے ادھر داٹ نیز ان کو ریل مانے کہ وہ اب اپنا جان بھی خطرے میں دالنا چاہتے ہیں چھوز اگریسر سنسیریٹی ویسے تو آپ سے شہر ہے آپ کا کراجی کی سیاست پر کے اوپر ایک گہری نظر رہتی ہے آپ کے خیال میں کیا ایم کی ایم کا ووٹ بینک وہ یہ توڑ پائیں گے اس کو کوئی نقصان پہنچا پائیں گے دیکھیں بات اصل یہ ہے کہ ابھی بھی اگر لوگ نہیں مانے جو ان کے لیفٹیننس اور ان کے جو لوگ قریب ہیں ان کے بارے میں جو کہتے ہیں تو مانے پھر تو میں کیا کہہ سکتا ہوں یہ تو انبیلیو بل ہوگا مگر مگر بات اصل یہ ہے کیا آدھے ایبل ڈو فرگیب کہ اب جو جو باتیں انہوں نے ریل کیا ہے وہ کہیں گے کہ اچھا یار پارٹی